پریسٹ چرچ میں پروچن کرتے تھے یہ ایک سچی گھٹنا ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہے پریسٹ چرچ میں پروچن کرتے کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کو بڑی اچھے اچھی باتیں بولی لیکن ایک بات ایسی بول دی جس آدمی نے جس بات نے ایک آدمی کی زندگی پوری طرح سے بدل دی پریسٹ نے کہا سن اگر آپ کے اندر ایک چاول کے دانے جتنا بھی آتن بشواس ہے آپ کے اندر ایک چاول کے دانے جتنا آتن بشواس ہے کیونکہ پریسٹ نے بڑی اچھی لائن بولی سکلز ایمپورٹنٹ سکلز ایمپورٹنٹ نہیں ہے محمد علی کا ایک بہت بڑا کوٹ ہے سکلز ایمپورٹنٹ تو کسی نے محمد علی سے پوچھا کیا سکلز ایمپورٹنٹ ہے تمہاری نظر میں سکلز ایمپورٹنٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ سکل بیلڈنگ پہ تو پورا دیش کام کرتا پوری دنیا کام کرتی ہے وہ کہتا ہے نئی 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 ویلڈ ایمپورٹنٹ تو اس نے پوچھا گیا محمد علی the great boxer اس نے بولا ویل کا ایمپورٹنس کیوں ہے تمہاری نظر میں اس نے بولا جب میں باؤٹ لڑ رہا ہوں جب میں لڑائی کر رہا ہوں تو میرا اپنن نے مجھے جب گھونسا مار کے گرا دیتا ہے تو میری سکل نے تو مجھے گرا دیا ہے میری سکل نے تو مجھے گرا دیا ہے میری ویل مجھے بولتی ہے محمد کھڑا ہو جا ایک بار آلو محمد کھڑا ہو جا ایک بار تو میری ویل مجھے اٹھاتی ہے تو ویل آر ایمپورٹنس سکلز آر نوٹ تو وہ پریسٹ بہت اچھا ہے انہوں نے باتیں کری انہوں نے بولا اگر آپ کے اندر ایک چاوال کے دانے جتنا بیات مشروع سو تو آپ دنیا جی سکتے ہو بات ختم ہوگی بہت ساری باتیں لوگ واپس جانے لگے and you will be shocked to know ایک لڑکا لنگڑاتا لنگڑاتا فادر تکایا اس کو پولی ہو تھا اس کی ایک ٹانگ کھڑاتی دائنے پہر میں اس کو پولی ہو تھا تو اس نے فادر سے بڑی معسومیت سے ایک سوال پوچھا فادر میں نے آپ دی ساری باتیں سو نہیں ہم بھی انپریسٹ کیا ہی سچ ہے کیا آپ کے اندر اگر ایک چاوال کے اتنا سا بھی آت وشاہ سو you can do wonders is it true